السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا انگلیس ٹیچر محمد وقاس اور آج کی ویڈیو لیسن میں میں آپ کے لیے ڈبل فائیو چھوٹے چھوٹے انگلیس کی فکرات لے کر آیا ہوں دوستو میں آپ کی حلپ کروں گا انگلیس بول چال کرنے میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے جیسے میں ان فکرات کو بولوں آپ نے میرے بعد ان فکرات کو ضرور ریپیٹ کرنا ہے تاکہ آپ اچھے سے ان کی پریکٹس کر سکیں اور اپنے لیے انگلیس بول چال کو آسان بنا سکیں ہمارے ساتھ یوں ہی لگتار انگلیس سکت رہنے کے لیے ہمارے چینل انگلیس شوید وقاس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو چلیں دوستو ہمارے آج کی ویڈیو لیسن کا آغاز کرتے ہیں ادھر رہو بی دیر بی دیر ادھر رہو بی دیر دیر کا معنی وہاں اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں یہاں تو آپ کیا کہیں گے بی ہیر یہاں رہو بھاگ جاؤ رن اوے رن اوے میں آپ کے لیے ان سنٹینسز کو دو دفع یا تین دفع ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ ان کو پرناؤنس کیسے کرنا ہے آپ اچھے سی سیکھ سکیں اوکے خود سے پوچھیں آسک یور سیلف آسک یور سیلف آسک پوچھنا آسک یور سیلف خود سے پوچھیں جیسٹ ناؤ بس ابھی جیسٹ ناؤ کا معنی کیا ہوتا ہے بس ابھی جیسٹ ناؤ برنگ فوڈ کھانا لاؤ برنگ فوڈ برنگ لانا فوڈ کھانا برنگ فوڈ لیٹس میٹ لیٹس میٹ میٹ کا معنی ملنا لیٹس میٹ لیٹس میٹ او ریلی کیا واقعی او ریلی کیا بولنا ہے اس ورڈ کو ریلی نہ بولی گا کیا واقعی Are you there کیا تم وہاں ہو Are you there Are you here کیا تم یہاں ہو Are you there کیا تم وہاں ہو Unbelievable ناقابل یقین Is it you کیا یہ تم ہو Is it you Is it you See it clearly See دیکھنا clearly اچھے سے اسے اچھے سے دیکھو See it clearly I cannot sit I cannot sit I cannot sit Sit کمانا بیٹھنا میں نہیں بیٹھ سکتا He is in hurry He is in hurry وہ جلدی میں ہے جلدی hurry He is in hurry جیسے کیا آپ کہتے ہیں جلدی کرو hurry up He is tired اس کو آپ کیسے بولتے ہیں tired ایسے نہیں ہوگا tired repeat کیجئے میرے بات tired He is tired وہ تھکہ ہوا ہے You can't force آپ مجبور نہیں کر سکتے You can't force force کمانا مجبور کرنا No way ہرگز نہیں No way It's not possible It's not possible possible کمانا ممکن ہونا It's not possible یہ ممکن نہیں Hard enough Hard enough کافی مشکل کم ہیر ادھر آنا اگر آپ کہنا چاہتے ہیں Go there وہاں جاؤ Go there وہاں جانا Come here ادھر آنا Show me مجھے دکھاؤ Show me مجھے دکھاؤ Buy it اسے خرید لیں Buy کا معنی خریدنا Buy it اسے خرید لیں I'm not interested I am not interested Interest کمانا سود بھی کہتے ہیں اس کو اور دلچسپی بھی کہتے ہیں I'm not interested مجھے دلچسپی نہیں ہے Call me tomorrow Call me tomorrow مجھے کل کال کرنا Do you mean it کیا آپ کا یہی مطلب ہے Mean کمانا مطلب ہونا Do you mean it کیا آپ کا یہی مطلب ہے یہ والے سنٹنس تھوڑا سا مغسے میں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ Do you really mean it کیا آپ کا یہی مطلب ہے ٹھیک ہے What is it یہ کیا ہے What is it یہ کیا ہے As soon as possible As soon as possible As soon as possible جیتنا جلدی ہو سکے Not my problem Not my problem Problem مسئلہ Not my problem Do you want it کیا آپ کو یہ چاہیے Do you want it Want کمانا چاہنا Do you understand کیا آپ سمجھتے ہو Understand کا معنی سمجھنا Do you understand Don't do it یہ نہیں کرو Don't do it Don't do it Do you want something آپ کو کچھ چاہیے یہاں پر آپ سوال کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ اردو کے جو فکر ہے اس کے آخر میں سوالیا نشان ضرور لگائی Do you want something آپ کو کچھ چاہیے I am like this میں ایسا ہوں I am like this اور like کا معنی یہ بھی ہوتا ہے پسند کرنا کسی چیز کو Like I like it مجھے یہ پسند ہے اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں میں ایسا ہوں تو آپ کیا کہیں گے I am like this موبال کا مت کریں Don't exaggerate یعنی جب آپ کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بولتے ہیں تو اسے ہم موبال کا کہتے ہیں اردو میں انگلیش میں آپ کیا بولیں گے Exaggerate Exaggerate اس کو آپ نے ahead نہیں بولنا Go right ahead بالکل سیدھا جائیں Don't tell me that Don't tell me that مجھے یہ مت بتائیں Give me a hand میری مدد کریں اچھا ایک اور سنٹنس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں سیمپل سا والا Help me میری مدد کرو Help me میری مدد کرو تو یہ والا جو سنٹنس ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں Give me a hand میری مدد کرو Give me a hand Have a nice day آپ کا دن اچھا رہے Have a nice day He is on the way وہ رستے میں ہے He is on the way He is on the way Have another one ایک اور لیں How much کتنا How much آپ سے پوچھتے ہیں یعنی آپ نے کوئی چیز وغیرہ خریدی ہے تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ How much کتنا How much price کتنے پیسے ٹھیک ہے Sit there یہاں پر ہوگا وہاں بیٹھیں یہاں نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہاں بیٹھیں یہاں اگر ہوگا تو پھر یہاں پر ہم لگیں گے hair ٹھیک ہے Sit there اور hair میں تھوڑا سا فرق ہے hair کا مانا یہاں اور there کا مانا وہاں ٹھیک ہے Side پر ہو جاؤ Get aside Get aside Get aside She needs it اسے اس کی ضرورت ہے She needs it Need کا مانا ضرورت ہونا We can go there ہم آجا سکتے ہیں We can go there I cannot see میں نہیں دیکھ سکتا I cannot see See کا مانا دیکھنا Don't show off دکھاوا مت کریں show off کا مانا کسی چیز کا دکھاوا کرنا اپنی دولت کا کسی بھی چیز کا تو اسے انگلیش میں show off کہا جاتا ہے Don't show off دکھاوا مت کریں He is abusing وہ گالی دے رہا ہے Abuse کا مانا برا بلا کہنا بھی ہوتا ہے وہ مجھے برا بلا کہہ رہا ہے مجھے گالی دے رہا ہے He is abusing Abuse کا مانا گالی دینا Don't abuse me مجھے گالی مت دو I see آپ پتا چلا See کا مانا ہوتا ہے ویسے دیکھنا لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ Oh اب پتا چلا تو انگلیش میں آپ کیا بولیں گے Oh I see ٹھیک ہے I hate you نفرت کرتا ہوں تم سے I hate you Hate کا مانا نفرت کرنا I hope so Hope کا مانا امید I hope so مجھے امید ہے Get well soon جلدی ٹھیک ہو جاؤ Get well soon Soon کا مانا جلدی I found it مجھے یہ ملا Find کا مانا ہوتا ہے ملنا Present time میں use کریں گے اور found کو آپ past میں use کریں گے I found it مجھے یہ ملا I like that مجھے وہ پسند ہے I like that تو ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا Like کا مانا کیا ہوتا ہے پسند کرنا مجھے وہ پسند ہے I like that What happened کیا ہوا What happened کیا ہوا Alright friends اسے کے ساتھ ہی آج کا ہمارا ویڈیو لیسن یہ پہ مکمل ہوا دوستو آج کی شارٹ ویڈیو لیسن میں ہم نے آپ کو پچھ پن چھوٹے چھوٹے انگلیش فکرات کی پریکٹس کروائی ہے انگلیش بول چال میں یہ فکرات آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گے ویڈیو لیسن آپ کو اچھا لگ ہو تو لائک کیجئے اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا اگر آپ نے ہمارے چینل انگلیش فید بکاس کو سبسکرائب نہیں کیا